اگر آپ میرے چینل پہلی باران چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ بھی لگن کو پیس کرجئے کیونکہ میں ایسے ہی مرساکیل سے ریلیٹیو لاتا رہتا ہوں اگر اس طرح کی اور بھی کوئی ویڈیو آپ کو چاہیے تو ہمارے اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کریں اور میں اس کے حساب سے پھر میں ویڈیو بنانے کی کوشش کروں گا تو ہمارے پاس یہ بریک پیڈ ہے دیکھ سکتے ہیں یہ پیسے کا ریئر بریک پیڈ ہے اور یہ دیکھیں اگر آپ کو ہیرو کی ایکسٹریم بائک کی نہیں ملتی ہے اس موڈل کی اگر نہیں ملتی ہے تو کون سی بائک کیا آپ کو لگانا ہے وہ بھی چیزے میں آپ کو بتاؤں گا تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو اس کا ریئر بریک پیڈ جو ہے یہ بلکل ختم ہو چکی ہے اس کے اندر جو لیڈر ہوتا ہے وہ بلکل ختم ہو چکی ہے بلکل بھی لیڈر نہیں ہے اس کے اندر یہ والا جو پارٹ ہوتا دوستو یہ والا پارٹ بریک اس ویل سے آکے سٹ کے چلتا ہے جب بریک دباتے ہیں تو یہی آکے دونوں پگڑ کرتا ہے اور یہ پگڑ کرتے 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 یہ گھس جاتی ہے پورا گھسنے کے بعد یہ صرف لوہا بچتا ہے اور اگر اسے آدھا گھسنے سے پہلے اگر ہم یعنی کہ تھوڑا سا رہنے سے پہلے اگر ہم اس کو چینج نہیں کریں گے تو یہ لوہے میں لوہا اگر ٹکرا جاتی ہے تو پھر اس کا جو ویل ہے یہ خراب ہو جائے گی اس کا یہ والا پارٹ یہ گھس جاتی ہے تو بہتر ہوا کہ سمجھ سے پہلے ہی اس کو چینج کریں گے زیادہ خراب نہ ہونے دیں اس کو سمجھ پر چینج کریں گے اعلانکہ اس بھائی کو یہ چینج نہیں رہا تھا تو اس لئے یہ زیادہ چل گئی ہے اس سے پہلے ہی چینج کرانا تھا تو یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلکل سٹ چکا ہے یہ پارٹ جو ہے بلکل سٹ گیا ہے اس کے اندر گردھیان سے دیکھیں گے تو بہت ہی کم بھائی تھی بارک اس کے اندر لیدر ہے باقی اس میں بلکل بھی نہیں تو فنیل اسے کھولنے کے لئے کیا کریں گے اس کور کو ہمیں باہر نکالنا ہے یہاں پہ یہ وضع کور باہر نکالنا ہے اور پھر یہاں پہ آپ کو ایک الانکی ملے گی الانکی کا بولٹ ہے یہ پورا سٹیک جو پانچ نمر کی الانکی اس میں لے گی اسے کھولنے کے بعد میں آپ کو باہر نکال کے دکھاتا ہوں کھولنے کے بعد ہم کیا کریں گے اسے باہر نکال لیتے ہیں چلو لائی میں آپ کو دکھاتا ہوں تو اسے ریئر بریک پیٹ کو چینج کرنے کے لئے بس ایک بڑا پیچکس کی جرد پڑ سکتا ہے اور ساتھ میں ایک توتہ پلاس کی اور ایک پانچ نمر کی الانکی اور اس سے زیادہ کچھ نہیں اس میں جرد پڑتی ہے آپ چاہے تو خود بھی لگا سکتے ہیں اگر آپ ایک کسٹمر ہے تو میں اسے کھول لیتا ہوں بڑے آرام سے کھول جاتی ہے اب اس کے بعد میں یہاں سے تھوڑا دھیرے دھیرے باہر کے اور کھیچنا ہے ڈیریکٹ یہ باہر کے اور نکل جائے گی ہمیں پورا ڈسک کے کٹ کو باہر نکالے کی ضرورت نہیں ہے صرف ہم بریک پیڈ ہی نکالیں گے باہر دے سکتے ہیں یہ ہے بریک پیڈ تو اس کا لیتا دے سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ گھیسا ہوا ہے بلکل لاشٹ ہو چکی ہے یہ اگر اس سے زیادہ گھیس جائے تو پھر یہ لوہیں ملوے ٹکرا کر پھر اس کی جو بھیل ہے وہ گھیس جاتی ہے زیادہ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں میں کتنا اندر ہے تو یہاں یہ والا بھی دونوں جو بریک پیڈ ہے دونوں بریک پیڈ گھیس چکا ہے اور دونوں کو ہمیں چینج کرنا پڑے کبھی بھی ایک پیڈ ہی چینج کرتے ہیں دونوں ہی سیٹ ہی چینج کرتے ہیں تو بچ جیسا ہے کہ میں نے اس بریک پیڈ کو پہلے لائیا تھا تو میں دیکھ پا رہا ہوں کہ دونوں میں کچھ اندر ہے یہ جو پارٹ ہمارا یہ غلط ہو چکا اب ہم دوسری والا لائیں گے اور اسے ہی دکھا کر ہم لائیں گے ہم نے جو پرانا والا کھولا اس کا ہی سیمپل ہم لے جائیں گے اور لے کر آئیں گے تو فائنلی میں نے لے آیا اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو بریک پیڈ ہے آپ کس بائک کی اس بائک میں لگا سکتے ہیں جیسے کہ ہونڈا کی ہورنٹ بائک ہے اس بائک کی اس ایکشٹریم میں لگ جائے گی ہونڈا کمپنی جو ہورنٹ آتی ہے اس ہورنٹ بائک کی پیچھے بریک پیڈ اگر آپ بولیں گے تو مل جاتی ہے کیونکہ ہورنٹ کی سمان زیادہ اپلپد ہے مارکٹ میں اور اس ایکشٹریم کے نام سے بہت ہی کم اپلپد ہے تو اس بریک پیڈ لگانے سے پہلے آپ کو یہ جو پیشٹن آپ دکھائے دے رہا تو یہ پیشٹن آپ کو اندر ڈالنا ہوگا اندر دھکا دینا ہوگا جب تک کہ ہم اس پیشٹن کو اندر نہیں ڈالیں گے تو پھر بریک پیڈ ہم نہیں لگا پائیں کیونکہ اس کے جگہ جو ہے وہ کم پڑ گئی تو اس سے پہلے ہم کیا کریں گے اسے لگانے سے پہلے اسے اندر دمانے سے پہلے ہمیں تھوڑا اوائل ہوگا رہا ڈال دینا ہے یا پھر ہو سکے تو پیٹرول ڈال کر بھی ہم اس کو صفائی کر سکتے ہیں اس میں اگر ڈکوئی ڈیشٹ مٹی کر آتی ہے تو اس سے جام ہو جاتا ہے تو اس طریقے سے آپ دبا سکتے ہیں اور دیرے دیرے دبائیں گے تو یہ اندر کیوں چلی جائے گی اور یہ پاس میں آپ کو کلر کر دوں کہ اس کے اندر آپ کو بریک اوائل ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اس سے اوائل جو ہوتا ہے وہ آپ کو ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ جب پیشٹن باہر کیوں آتی ہے تو وہاں سے جو ڈیبے میں جو آئل ہوتی ہے وہ دیرے دیرے یہاں پر آ جاتا ہے اور وہاں پر کم ہو جاتا ہے اور جب میں اس پیشٹن کو اندر کیوں دھکا دوں گا تو یہاں پر جتنا بھی آئل ہوگا یہ آئل واپس ہیٹر نہ ہوگی وہاں اس ڈیبا میں جا کے بھر جاتا ہے ہمیں اس توتہ پیلاس کی ضرورت پڑا اور اس کے جلیے سے میں نے اچھے طریقے سے اس پیشٹن کو اندر ڈال دیا اب ہم بریک پیٹ کو لگائیں گے بڑے آرام سے اور نہ ہی ہمیں یہاں سے کوئی ایر لگیز وغرہ یہ سب ایر وغرہ بھی نہیں نکالنا ہے نو نمر کے بولٹ کو لچھ کر کے تو کچھ اس طرح سے آپ کو لگانا ہوگا سب سے پہلے ہم لیفٹ سائٹ کا لگا دیتے ہیں بائن سائٹ کا اور ہاں اس سے پہلے ہمیں یہ پتی ہمیں چینڈ کرنا یہ پتی کھول کر ہم اس میں لگائیں گے تو یہ سیم موڈر ہے جو کمپنی سے لگا ہوا ہے وہی کمپنی کے بینے لائے بلکل اوروجنل لگایا ہم نے اگر اس کی پریس کی بات کریں تو یہ دو سو سے پلس اس کی پریس ہوتی ہے دو سو چالیس پہ تالیس روپے لمسم میں یہ آ جائے گی جائیں گے موسیقی 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 موسیقی